بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیلیت بافت سے ہوں گے آج جو ہم ٹاپک بسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ویڈ ہولڈنگ اینڈ چارجیبیلٹی کے اوپر ہے اور اس کا آج ہم بیسک پونسٹ سمجھیں گے کہ ویڈ ہولڈنگ اور چارجیبیلٹی میں ڈیفرنس کیا ہوتا ہے تو آج ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تو چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس سیکشن ہے وہ سیکشن ون فورٹی نائن ہے اور سیکشن ون فورٹی نائن کے تحت کوئی بھی کمپنی انڈیویڈبل پرسن یا پارٹنرشپ بزنس اگر کوئی بھی اپنے ایمپلوئیز کی یا کوئی ایسا ایمپلوئیز جس کی تیکسیبل سیلری ہے اس کا ٹیکس جو ہے وہ منتلی بیسس پر ڈیڈک کرتا ہے اور اینڈ آف ڈیئر وہ اس کو ایک سیٹیفیکٹ دیتا ہے جو سیکشن ون فورٹی کو کے تحت پروائیڈ کیا جاتا ہے جس میں سارے سی پی آر نمبر منتوائز جو ہم نے ڈیڈک کر کے جو دیپارٹمنٹ میں انہوں نے جمع کروائے ہوتے ہیں وہ اور پوری اماؤن کے ساتھ تقریباً سال کی کتنی انکم تھیں ان کی اور اس کے اوپر کتنا انکم ٹیکس ڈیڈک ہو ہوا تھا وہ پوری مینشن کر کے پروائیڈ کر دی جاتی ہے ایمپلوئیز کو یہ تو سیکشن ہوتا ہے ویدھولڈن کے اوپر وہ جو ریڈ سلایب ریڈ ایمپلیمنٹ ہو رہے ہوتے ہیں سیلری کے وہ ہی ریڈ پھر جب ایر کلوز ہو جاتا ہے اور وہ ایمپلوئیز اپنا انکم ٹیکس ریٹرن فائل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کو جو سیٹیفیکیٹ دیا جاتا ہے اور جب وہ انکم اپنی ڈکلیئر کرتا ہے آئیرس کے اندر تو ایس پر وہ ہی ٹیکس جو ٹیکس لائیبیلیٹی ہے جو چارجیابیلیٹی بنتی ہے ایس پر سیم ہوتی ہے اس کی وجہ کیا ہے کہ ویڈھولڈنگ کے جو ریٹ ہیں وہ ہی آئیرس کے اندر انکم پھر سیلری ہے اس کا ریٹ اور چارجیابیلیٹی کا ریٹ ایس پر آئیرس سیم ہے تو اس میں کوئی چینجز نہیں ہوتی وہی سی پی آر وہاں پہ ایم آئیرس ریپورٹ کے اندر جا جو کلیم کر دیکھ لیتے ہیں وہ اپنے سیٹیفیکیٹ سے میش کر لیتے ہیں میش کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں کہ وہ اس کو کلیم کر لیتے ہیں تو ان کو کوئی فردر ٹیکس دینا نہیں بڑھتا جو ویڈھولڈنگ پہ ڈیڈک ہوا ہوتا ہے اس پر سیم وہی چارجیابیلیٹی کے اوپر وہی لیابیلیٹی جنریٹ ہو رہی ہوتی ہے جو آجسمنٹ میں جا کے کونٹرا کر کے زیرو کر دیتی ہے ٹھیک ہے سیکشن ون فورٹی نائن انکم فرم سیلری سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ویڈھولڈنگ اور چارجیابیلیٹی کے اندر کوئی دیفرنسی نائیں گے سیکشن ون فورٹی نائن کم دیسا سیلیا